بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی سٹینٹس آج ہم فیزکس کا چپٹر نمبر تھرٹین سٹارٹ کریں گے الیکٹرو سٹیٹکس سو فرسٹ اف آل ویدیفنیشن آف الیکٹرو سٹیٹکس تو الیکٹرو سٹیٹکس اگر آپ اس کے نام کو ہی دیکھیں تو الیکٹرو سٹیٹکس الیکٹرک مین الیکٹرو مین ہوتا ہے چارج الیکٹرو مین چارج انسٹیٹکس مین سٹیٹک یعنی ساکن تو charge when it is at rest تو ہم اس سے کہہ سکتے ہیں it is a study of charges at rest charges at rest جب ہوں تو ان کا behavior کیا ہوتا ہے اس چیز کو ہم اس chapter میں study کریں گے تو electrostatic is the study of charges at rest تو charges آپ نے junior classes میں پڑا ہوئے ہیں charges جو ہیں positive charges ہوتے ہیں negative charges ہوتے ہیں تو یہاں first of all دو ہمارے پاس ہیں وہ کچھ activities ہیں جن کی بیس پہ ہم characteristics of charges کو دیکھیں گے so before we go to the characteristics of charges دو activities ہیں ہمارے پاس 13.1 and 13.2 اور یہ آپ کی exercise میں ایک long question بھی دیا ہوا ہے کہ experiments آپ نے experiment سے آپ نے یہ proof کرنا ہے کہ charges جو ہیں وہ positive بھی ہوتے ہیں اور negative بھی ہوتے ہیں تو first activity دیکھتے ہیں بہت simple سی دونوں activities ہیں تو first activity کو briefly میں نے یہاں آپ کے لیے لکھا ہے in first activity کیا کیا ہم نے we have a plastic rod اور اس plastic rod کو ہم نے کیا کیا ہے rub کیا ہے with fur آپ کو شاید آپ نے کبھی observation لی ہو جونئر کلاسز میں یا ویسے گھر میں کہ sometimes آپ اپنے بالوں میں کنگی کرنے کے بعد کاغذ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے پاس لے کے جائیں تو وہ ان کو اپنی طرف attract کرتے ہیں just like یہاں پہ plastic کا rod ہے اور plastic کے rod کو rub کیا گیا ہے کس کے ساتھ? fur کے ساتھ fur کہتے ہیں ان کو تو اونی کپڑے سے rub کیا ہے اپنے plastic کے rod کو اور پھر اس کو ایک سائیڈ پر لٹکا دیا اس نے بات کی ہے اس کو suspend کر دیں horizontally تو لٹکانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی اور چیز کے ساتھ touch نہ کریں ورنہ اس کے charges اس body میں جا سکتے ہیں جس کے ساتھ وہ touch نہ کریں تو touch ہونے سے بچانے کے لیے اس کو لٹکا دیا اسی طرح کہتا ہے پھر ایک اور plastic rod دیں اور اس کو بھی fur کے ساتھ rub کریں اب دونوں rods کو ایک دوسرے کے قریب لے کے آئیں گے تو they will repel each other اب پہلے دونوں neutral تھیں دونوں rods neutral تھیں neutral mean ان پر کوئی charge نہیں تھا لیکن جب ہم نے دونوں کو fur سے rub کیا اور ایک دوسرے کے پاس لے کے تو انہوں نے repel کیا ایک دوسرے کو تو اس سے ہم نے یہ assume کیا کہ they both have attained same charges therefore they are repeling each other یعنی دونوں کے اوپر ایک جیسا charge آ گیا ہے اب وہ positive charge ہے دونوں پر یا دونوں پر negative ہے وہ ایک علیہ دا بات ہے لیکن دونوں پر same charge آ گیا ہے جس کی وجہ سے یہ دونوں ایک دوسرے کو کیا کر رہی ہیں repel کر رہے ہیں تو ایک بات ہمیں بتا چلی کہ same charges ایک دوسرے کو repel کرتے ہیں دوسری activity تھوڑی سی different اس سے اس میں کیا ہے اس میں آپ نے تھوڑا سا material کو change کیا ہے وہ کیوں کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں جی کیا کیا ہم نے اب وہ کہتا ہے گلاس رال لیں اور اس کو رب کریں سلک کے ساتھ سلک سلکی کپڑے کے ساتھ گلاس کی رال کو رب کریں اور اس کو horizontally لٹکا دیں ٹھیک ہے اس کے بعد ایک plastic رال لیں اور اس کو رب کریں فر کے ساتھ جب دونوں کے اسے کے قریب لے کر آنگے تو یہ ایک دوسرے کو attract کریں گی دونوں روڈز ایک دوسرے کو attract کریں گے it means کہ دونوں پر opposite charges آ گئے ہیں same charges ہوتے تو repel کرتی ہیں اب انہوں نے ایک دوسرے ایک کو چونکہ ہم نے سلکے ساتھ کیا ہے یہاں material glass اور سلک ہے یہاں material plastic اور فر ہے material change ہونے کی وجہ سے کیونکہ charges gain اور loss کرنے کی characteristic ہر material کی اپنی ہوتی ہے یہ point یاد رکھئے تو یہاں پہ ان دونوں نے ایک دوسرے کو attract کیا تو ہم نے یہ assume کیا کہ they have attained opposite charges اگر glass اور پہ positive ہے تو plastic پہ negative ہوگا اور اگر glass پہ negative ہے تو plastic پہ positive ہے opposite charges انہوں نے ایک دوسرے کو attract کیا تو ان دو characteristics کی ان دو activity کی بنیاد پہ ہم نے ایک result کالا جس کو ہم کہتے ہیں دھی زاردہ characteristics of charges نمبر ون charge is basic property of a material body due to which it attracts اور repels another object آپ کو پتا ہے جو بھی neutral چیز ہوتی ہے وہ کسی کو نہ attract کرتی ہے نہ repel کرتی ہے تو charge ایک ایسی characteristic ہے کہ جب کسی باڈی پر charge آتا ہے تو وہ باڈی کسی دوسری باڈی کو یا attract کرتی ہے یا repel کرتی ہے تو first thing number two friction produces two different types of charges on different materials such as glass and plastic تو جب بھی دو materials کو آپس میں rub کیا جاتا ہے تو وہ charges gain کرتے ہیں it means ایک اپنے charge کو loss کرتا ہے دوسرا gain کرتا ہے ultimately دونوں پر charge جا جاتا ہے ایک پر positive اور ایک پر negative تو یہ friction سے ہے number three like charges always repel each other یہ بات آپ کو پتا ہے unlike charges always attract each other like mean same charges اور unlike mean opposite charges تو یہ ہم نے پڑا ہویا ہے کہ like charges ایک دوسرے کو repel کرتے ہیں اور جو unlike ہیں یعنی کہ different charges ہیں وہ ایک دوسرے کو attract کرتے ہیں number five last repulsion is the short test of charge on a body repulsion کسی بھی باڈی پر charge کی کا short test ہے یعنی اگر دو باڈیز کے درمیان آپ کو attraction نظر آتی ہے تو ضروری نہیں دونوں charge ہوں ایک charge ہوگی دوسری neutral ہو بھی ہو سکتی ہے but اگر دو باڈیز کو ایک دوسرے کے پاس لاتے ہیں اور دونوں repel کرتی ہیں تو it means دونوں پر opposite charges ہیں اس کو ابھی تھوڑا سا digest کرنا مشکل ہے اس sentence کو کہ یہ کیا بات اس نے دیکھ دی کہ repulsion is the short test attraction سے کیوں نہیں تو اس phenomenonے کو ہم ابھی later on دیکھتے ہیں آپ کو یہ سمجھا جائے گا تو اس کے بعد self assessment دیکھتے ہیں دو question اس نے آپ نے کی ہے کہتا ہے do you think amount of positive charge on glass جی do you think amount of positive charge on glass rod after rubbing it with silk cloth will be equal to the amount of negative charge on the silk explain کیا آپ کو لگتا ہے کہ glass rod کو silk کے ساتھ اپنے rub کیا تو glass rod پر جتنے positive charge جتنے positive charge آئے کیا silk پر اتنے negative charge گئے تو کیا خیال ہے آپ کا آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ yes تو پھر آپ کا انصر درست ہے کیوں کیونکہ جب دو material کو آپ نے rub کیا ہے glass اور silk کو تو اگر ایک پر positive charge آیا ہے تو definitely دوسرے پر نیگٹیو چارج ہے نیگٹیو چارجز کیوں ہوتے ہیں due to movement of electron due to transfer of electron کیونکہ الیکٹرون پر نیگٹیو چارج ہے تو اگر ایک material اپنا نیگٹیو چارج دے رہا ہے تو definitely اس پر اتنا positive charge آ جائے گا تو پھر ہم یہاں کہہ سکتے ہیں کہ yes the opposite positive charges on glass rod after rubbing will be equal to the amount of negative charges on the silk کیونکہ ایک نے چارج دیئے ہیں دوسرے نے چارج لیئے ہیں تو اس کا positive charge اس کے negative کے برابر ہوگا number two what would happen if a neutral rod is brought near positively charged glass rod positively charged glass rod ہے جس پر positive charge ہے اگر آپ اس کو neutral کے پاس لے کے آئیں تو کیا ہوگا یہاں دو answer آپ کے پاس ہو سکتے ہیں number one کہ بھی دیکھیں ایک کے اوپر positive charge ہے لیکن دوسرے تو neutral ہے تو neutral ہیں اور positive ہیں تو وہ دونوں نہ دیکھیں ایک دوسرے کو repel کریں گے نہ attract کریں گے تو یہ answer ابھی آپ کے ذہن میں یہ ہوگا لیکن آگے ہم ایک next جو topic پڑھیں گے اس کے بعد آپ کی یہ سوچ بدل جائے گی کہ ایک neutral اور positively charged glass rod کے درمیان reaction ہوگا ابھی تک آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ایک neutral ہے ایک پر positive charge ہے تو ٹھیک ہے دونوں ایک دوسرے کو نہ attract کریں گی نہ repel کریں گی لیکن next activity کے بعد آپ دیکھیں گے situation تھوڑی سی change ہو جائے گی تو ابھی تک جو ہم نے اس میں پڑھا اس میں electrostatic کی بتا دی ہیں electrostatic کی definition کریں گے اور these are the characteristics of charges تو یہ اس میں short اور long question بنتے ہیں کریں گے